بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری بیاری بہنوں اور بھائیوں جشنِ آزادی مبارک آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دیسی لائف انسار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس دعا کے ساتھ کی لبا کا آپ سب لوگوں کے سیتا سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے آج ہم بنانے جا رہے ہیں موم کی دال کے پکوڑے تو چلے چل کے فارملی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو موم کی دال کے پکوڑے بہت مزے کے بنتے ہیں یہ میرے درس کے اوپر پاکستان کا فلیگ بھی بنا ہوا ہے کیونکہ 14 آگست ہے اور ہم آج سیلیبیٹ کر رہے ہیں جس نے آزادی تو یہ میرے پاس موم کی دال ہے اور یہ میں نے رات بھر بھگو کے پانی میں اور اس کو پیس لیا تھا کونڈی میں آپ اس کو چاپ بھی کر سکتے ہیں گرائنڈر میں بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو دیسی سٹائل ہے تو میں نے اس کو کونڈی میں پیس لیا یہ آپ کے سامنے ہے موم کی دال کا پیسٹ اور اس کے اندر میں نے باری کٹی ہوئی آلو ڈال دی اور باری کٹی ہوئی پیاز پالک سالٹ سوکا دھنیا لال مرچے پاودر ہری مرچے باری کٹی ہوئی اور یہ تھوڑی سی اجوائن اس کو اب ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے یہ پانی میں نے احتیاطا اس کو استعمال نہیں کرنا پڑے گا میرے خیال سے یہ ایسے ہی مکس ہو جائے گا اب اس کو آپ اچھی طرح سے اس طرح سے کر کے بنائیں گے تو یہ پکوڑا بنے گا کیونکہ یہ موم کی دال ہے یہ جھڑے گی نہیں اتنی آسانی سے اس میں آپ اس لئے باریک باریک وجی ٹیبلز کٹ کے ڈالیے گا تاکہ یہ تھوڑا سا بائنڈنگ میں آپ کے لئے اتنی مشکل نہ کرے اس کو اچھی طرح سے کوفتے کی طرح اپنے ہاتھ میں گھما گھما کے آپ اس کو بنائیں گے تو یہ بنیں گے فرائے ہوں گے اور آنچ بھی آپ پہلے سے گرم کر کے رکھیے گا کیونکہ اگر آپ نے پہلے سے گرم نہ تیل گرم کر کے رکھیے گا اگر تیل آپ نے نہ گرم کیا ہوا تو یہ ٹوٹ جائیں گے اندر ڈلتے ہیں یہ دیکھیں جیسے بلکل راؤنڈ شیپ میں کوفتے کی طرح سے یہ بن رہے ہیں بہت مزے کے ہیں اور میں اس طرح سے سکوچھی طرح سے دبا دبا کے رول کر کے تو پھر بنا رہی ہوں تو بہت مزے کے یہ بنتے ہیں مون کی دال کے پکوڑے اگر آپ بیسن نہیں پسند کرتے یا دکٹر نے منع کیا ہے یا کچھ بھی وجہ ہے تو آپ مون کی دال کے پکوڑے کھائیں گے یہ بہت مزے کے بنیں گے ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی بہت اچھے لگ رہے ہیں ابھی تک تو یہ اور میں نے بنائے تھے اور اس کو ہم تیز آنچ پہ فرائے کریں گے پہلے سے ہی گھی گرم کریں گے اور پھر اس کو کر لیں گے تیز آنچ پہ تو نہیں مطلب گرم گھی کے اندر آپ اس کو ڈالیں گے تو یہ ہمارے مون کی دال کے پکوڑے تیار ہیں بہت مزے کے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک میں بتائیے گا ابھی کہ آپ کی کیسے بنیں اچھی لگی ہو ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے دوسرے پارٹ کی طرف اس کو میں رکھتی ہوں اور چل کے ہم اپنا فلیگ لیتے ہیں یہ پیارا پرچم وہاں پہ ایک صاحب جو ہیں وہ جھنیاں لگا رہے ہیں کافی دور ہمارے گھر سے ان کا گھر ہے اور وہ جھنیاں لگا رہے ہیں تو مجھے اچھا لگا تو میں نے ان کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی ہیں یہ ہمارے گھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے دور ہیں کافی فاصلے پہ ہیں تو چلے میں بھی جھنڈا لگا لیتی ہوں پہلے سے ہی میں نے اپنا فلیگ لے کے اوپر رکھا ہوا تھا ہمارا سب زلالی پرچم پہ جتے سال ہمیں آزاد ہوئے ہو گئے ہیں ہم اور انڈیا ہماری تقریباً ایک ساتھ آزادی ہوئی تھی دونوں ملکوں کے لیے میری دعائیں ہیں اور پاکستان کے لیے خاص طور پر کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو ہمیشہ شاد عباد رکھے ہمارے ملک کو کوئی پریشانی نہ آئے ہمارے لوگوں کو ہدایت بھی دے اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ اللہ تعالی حل کرے جو بھی مسائل ہیں ہمارے وہ حل ہو جائیں اور ہمیں اس دنیا کے اندر ایک ایسا ملک اللہ تعالی بنا دے جو ترقی آفتہ بھی ہو اور اس دنیا کو لیڈ کرے اس دنیا کے امن کے اندر اس دنیا کے تمام جتنے بھی اس دنیا میں مسائل ہیں ان کے حل کے اندر ہم اپنا ایک اہم رول پلے کریں اور سلامتی اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور ہمارے ہمسائے اور ہمارے باقی تمام دنیا کے جو ممالک ہیں وہ ہم سے خوش ہوں اور ہم ان سے خوش ہوں اور اس دنیا میں جو ہے امن بھی قائم ہو اور باقی سارے مسائل بھی اس دنیا کے حل ہو جائیں اور بس اس دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو میں یہاں پر اینڈ کروں گی آپ بھی دعا کیا کریں اپنے ملک کے لیے ہمارے قائد جنہوں نے ہمیں یہ آزادی جیسی نعمت دی ان کے لیے دعا کیا کریں اللہ پاک ان کی درجات کو بلند فرمائیں اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس میں حصہ لیا قربانیاں دیں اللہ پاک ان سب لوگوں کو جو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کی ان کامیابیوں اور ان کوششوں کا اللہ تعالی ان کو بہترین عجر عطا کرے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا پاکستان کا بھی خیال رکھئے گا ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ